اسلام علیکم مردانہ امراض پر السیف ہومیوں کا کافی سارا کام ہے اور اس کا لنک آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آج کا جو ایشو ہے وہ ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن اور اس پر بھی میرے کئی ساری ویڈیوز ہیں جن کے لنکس آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائیں گے یہاں اس ویڈیو کی بنانے کی جو ضرورت پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو ایک غفلت ہوتی ہے پیشنٹ کی طرف سے یا معلج کی طرف سے کہ وہ بنیادی نکتے تک پہنچنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں کیونکہ اکثریت ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ میں آج آپ لوگوں کو ایسی بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں اکثریت جو لوگ ہیں وہ بے خبر ہیں اس پر بات کرتے ہیں ویورز لیکن اگر آپ ملے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً مل سکیں ویور ایریکٹائل ڈس فنکشن کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں جیسے ڈائیابیٹیز ہیں یعنی شوکر کے مریض ہیں دل کے امراض میں مبتلا لوگ آرٹریز اور بینز کے مسائل کے شکار لوگ جیسے آرٹیریس کلیروسز کے پیشنٹ ہیں ہائی کلیسٹرول کے پیشنٹ ہیں کیڈنی ڈیزیزز یعنی گردوں کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں کمر کے نچلے مہروں کی سوزش اور چوٹ کے اثرات کی وجہ سے بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی ہوشیاری کا نہ آنے والا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بعض ایسی عدویات ہیں جیسے ہائی بلٹ پریشر کی عدویات ہیں جیسے تیزابیت کو کم کرنے والی عدویات ہیں ایلوپیتک میں یا شوگر کی عدویات ہیں تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے خوشیاری کے نہ آنے میں جس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے وہ ہے ایک ایسا ایشو کہ جوان بندہ ہوتا ہے نہ اس کو بلٹ پریشر ہوتا ہے نہ اس کو شوگر ہوتا ہے نہ اس کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے نہ وہ کوئی ایسی میڈیسنز لیتا ہے کہ اس کا جو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے وہ ڈیبلپ ہو جائے ان وجہات کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ اس مسئلے کا ڈائیگنوسس کرے اور پھر اس کا صدباب کرے اور پھر اس کا مکمل علاج کرے ویورز وہ ہوتا ہے وینس لیک یا وینس لیک ایج اس پر آلریڈی میری ویڈیو ہے جس کا لنک آپ کو ہینڈ سکرین پر مل جائے گا یہاں میں زیادہ بات وینس لیک ایج پر نہیں کروں گا جس جنرلی اتنا بتا دوں کہ پینس کو ایک مخصوص بلڈ فلو آتا ہے جب اس کے لیے سیکشول انٹرکورس کرنا ہو یعنی جنسی جو ایک عمل ہے وہ اس نے کرنا ہو تو اس کے پینس میں بلڈ فلو آ جاتی ہے اور وہ بلڈ فلو رکی رہتی ہے تب تک جب تک وہ ایجیکولیٹ نہ ہو جائے یعنی اس کا انزال نہ ہو جائے وینس لیکج میں کیا ہوتا ہے وینس لیکج میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پینس میں رکھتا نہیں آ کر واپس چل جاتا ہے تو جب یہ بلڈ فلو واپس چل جاتی ہے تو جنسی عمل نامکمل رہ جاتا ہے اور مرد نہایت مایوسی کے کیفیت میں ہوتا ہے اب یہاں میرے ویور پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پیت اس کا ڈائیگنوز کیسے ہو یہ وینس لیکج کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک جو سب سے بہترین طریقہ ہے وینس لیکج کو معلوم کرنے کا وہ ہے کلر ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کر رہیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی آپ کو وینس لیکج کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو پھر آپ کسی کمپیٹنٹ ہومیوپیتک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کو اپنی علامات بتائیں اس کی اپنے مایازم کے بارے میں جو وہ سوالات پوچھتے ہیں وہ ان کے جوابات دیں اور ساتھ میں جب سے آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ کو اس وجہ کو بھی ڈاکٹر کے سامنے رکع کریں تاکہ ڈاکٹر آپ کا بالمسل اور صحیح ادویات سے علاج کر سکیں کیونکہ وینس لیکج ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹائم لیتا ہے لیکن پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن جو وینس لیکج کی وجہ سے ہو وہ کسی بھی دوائی ایون ویاغرہ سیالس بہت سے ایسی ادویات ہیں جو آپ کو ٹائم پر ایریکشن دے سکتی ہے لیکن وہ گولیاں بھی آپ پر کام کرتی نہیں ہیں کیونکہ جیسے ہی بلڈ فلو آتا ہے پینس کی طرف وہ پھر واپس ہو جاتا ہے تو آپ نے اگر ایریکٹائل ڈس فنکشن کو ٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے اس مسئلے کا بنیادی حل ڈھونڈنا ہے تو آپ اپنے قریبی ہمیوپیتک ڈاکٹر سے ملیں یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ